جی میں دوبارہ سٹارٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ایک ہوگی p wave ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہوگی یہ q wave پھر r wave پھر s wave پھر آپ کی آگئی یہ t wave میں یہ ایک ہی interval یہاں پہ شو کر رہا ہوں دوسرا میں یہاں پہ نہیں اس کو دوسری والی ڈیاغرام جا ہے وہ میں یہاں پہ نہیں بناوں گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد بچے آپ لوگ یہ دیکھیں کہ اسی g کی waves complete کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ کیا چیز نظر آئے گی تو دوسری ویو ہم یہاں پہ بناتے ہیں that would be off اور اس کو میں لیبل بھی کر دتا ہوں ساتھ ہی ساتھ کہ یہاں پہ ہم لوگ شو کریں گے وولیوم چینجز اور یہاں پہ دوسری طریقے پہ ہم لوگ شو کریں گے پریشر چینجز چھیک ہے یہ پی چینجز ہیں اور یہ وی چینجز ہیں لیکن اسی جی کا تو وولیوم چینجز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے باقی جو پریشر دوں گے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں اس کے بعد بچے یہاں پہ آپ میں ڈراؤ کرنے لگا ہوں دیکھئے گا یہاں پہ اگر آپ لوگ کو ڈائیگرام بیچ میں مرج بھی ہوتی ہوئی نظر آئے تو فریشان نہیں ہونا کیونکہ میرے پاس اسپیس جو ہے وہ کافی تھوڑی ہے تو سب سے پہلے بچے یہاں پہ میں شو کرنے لگا ہوں آئیسو وولیومک کانٹریکشن کا فیر اور آئیسو وولیومک کانٹریکشن آپ لوگ صرف تب ہی شو کر سکتے ہیں جب آپ لوگ دی پولاریزیشن کو کانٹریکشن کیونکہ کیوں آئیسو وولیومک کانٹریکشن جو ہے بچے وہ میں یہاں پہ شو کروں گا بلکل آپ کہہ لیں کہ جو پیک ہوتی ہے کیوں آئیس کانٹریکشن اس کے لیول پہ میں یہ شو کروں گا ایک سیکنڈ یہ دیکھیں ایسے کار یہ یہ میں نے شو کیا آئیسو وولیومک کانٹریکشن نیکسٹ جو اب بچے میں یہاں پہ فیس شو شو کرنے لگا ہوں اور آئیسو وولیومک کانٹریکشن آپ لوگ اس کے اوپر چھوٹا چھوٹا سا میں بلک کلر کی لیبلنگ لکھ رہا ہوں آئیسو وولیومک کانٹریکشن آئی بی سی کائنڈلی آپ لوگ بھی اس کو لیبل کار لیجیے نیکسٹو فیز یہاں پہ ڈیبلپ ہوتا ہے that is of ejection تو ejection بچے یہاں پہ ہم لوگ شو کار دیتے ہیں ایسے یہ جو میں نے ایک راونڈڈ پیک سی شو کیا ہے that would be ejection اور اس کو میں بلک کلر میں لیبل کار دا ہوں ejection اچھا اور اگر آپ لوگ بچے نیچے دیکھیں ایسی جی کے لیبل پہ تو جو ejection کا فیز ہے آپ کی بک کے اندر وہ ذرا سا زیادہ بڑا کارکس نے دکھایا ہے تو اگر میں اس diagram کو expand کروں تو ایسے تی ویس کے لیبل ٹک آپ کی ejection آ رہی ہے جیسے گھائٹن نے بھی دکھایا اور بیسکلی نارمل بھی یہی ہے کہ جب ventricular repolarization ہو رہی ہوتی ہے یعنی کہ ٹی ویس کے لیبل پہ repolarization ہوتی ہے تو اسی کے لیبل پہ آپ کو ejection ملتی ہے ٹھیک ہو گیا کیونکہ جب ventricular repolarization سے مراد یہ ہے کہ ventricle relax کرنا start ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو جب ventricle relax کرنا start ہوگا تو ہی وہ blood کو further آگے کی طرف اس کا مطلب ہے کہ اس نے blood اپنا push کیا تو وہ relax ہوا ہے نا جب تک اس کے اندر blood volume maintain تھا اس کے اندر pressure ہائی تھا جو کہ میں نے آئیسو والیوم کے اندر شو کیا ہے pressure کی peak کو آپ لوگ یہ بات مہین میں رکھئے گا کہ جہاں سے ہماری start ہو رہی ہیں waveforms جہاں پہ pressure zero ہے اور پھر یہاں پہ pressure جوتا ہے وہ maximum 120 تک ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا ابھی میں آپ لوگ کو further pressure کی details بتاؤں گا پہلے میرے ساتھ پاس ایک چیز کو سمجھتے جائیں اچھا ejection کے بعد بچے جو نیکسٹ phase آتا ہے بالکل T wave کے end پہ اس کو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ آئیسو والیومک relaxation کا phase ہے اور آئیسو والیومک relaxation کے لیے آپ T wave کے end یہ دیکھیں جہاں پہ T wave کا end ہو رہا ہے اسی کے corresponding اوپر آپ نے چھوکیا آئیسو والیومک relaxation ٹھیک ہو گیا نیکسٹ اب آپ لوگ بچے اگر آگے آئیں تو آپ کو یہاں پہ ملے گا ایک اور phase جس کو ہم لوگ کہتے ہیں rapid inflow phase اور rapid inflow phase کے اندر بیسکلی جو آپ کا ہوتا ہے ventricle اس کے اندر اب ڈیٹ دوبارہ بھرے بھرے گا ٹھیک ہو گیا تو rapid inflow اور ڈائیسو والیومک relaxation ڈائیسو والیومک relaxation ڈائیسو والیومک اور ان دونوں phase کے اندر مطلب آپ لوگ یہ کہہ جاتے ہیں کہ ایک phase ہے rapid filling کا early rapid filling جس کے اندر basically جو ventricle ہے اس کی passive filling ہو رہی ہوتی ہے اور جو ڈائیسٹیسز کا phase ہے پہلے آپ لوگ میری بات سنیں پھر اس کو draw دیجیے گا جو ڈائیسٹیسز کا phase ہے یہ slow phase ہے اس کے اندر slowly ventricle کے اندر blood جا رہا ہوتا ہے تو آپ کو یہ دونوں جو شو کرنے ہیں یہ basically ایک baseline کی فارم میں شو کرنے ہیں ان کے لیے آپ کو peak شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے ان سارے phases کو میں یہاں پہ دیکھیں اس فارم میں ایک blue line میں شو کروں گا اور پھر ان تینوں کو label کر دوں گا ایک ہٹے تو یہ دیکھیں میں نے ایک تین یہ شو کیا اب میں آپ کو label کر کے بتاتا ہوں کہ یہ کون کون سا ہے اچھا پہلے والوں کو بھی میں label کر دوں ایسے کہ جو ڈائیسو والیومک contraction تھا وہ تقریباً یہاں سے یہاں تک رہا ہے یہ دیکھو بچوں میں scale grid line لگا رہا ہوں یہ اور یہ ٹھیک ہو گیا جو ejection تھا وہ درمیان میں آپ کا رائے وہ آپ نے دیکھا ہے اور وہ بالکل T waves کے end تک ایسے تک آتا ہے جو IVR ہے وہ T waves کے end پہ ہی start ہوتا ہے اور بالکل چھوٹا کا ہوتا ہے وہ ISO volumic relaxation کا phase 0.06 second کا ہوتا ہے تو وہ ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ بچے میں آپ لوگوں کو time interval بھی لکھوا دیتا ہوں kindly اس کو نوٹ کر لیجئے کہ ISO volumic contraction جو ہوتی ہے وہ 0.05 second کی ہوتی ہے جو ejection ہوتی ہے تو وہ اس کے بھی basically دو phases ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے rapid ejection اور دوسری ہوتی ہے slow ejection تو اب دونوں تو ہم لوگ graph میں الگ الگ show نہیں کرتے لیکن آپ لوگ کو یہاں پہ میں ادھر لکھوا دیتا ہوں کہ ایک rapid ejection ہوتی ہے یہاں پہ slow ejection ہوتی ہے جو rapid ejection ہے بچے وہ 0.10 second کی ہے جو slow ejection ہے وہ تقریبا 0.15 second کی ہے یعنی کہ 0.05 second لمبی ہے compared to rapid ejection کیوں کہ slow ejection میں blood بہت slowly نکل رہا ہے تو اس وجہ سے time interval زیادہ لگے گا also volumic relaxation جو بچے ہوتی ہے that is off 0.06 second 0.06 second کی almost وہ ہوتی ہے اس کے بعد بچے آپ لوگ کو ایک اور بات بتاتا چلوں جو کہ چھوٹا سا phase جو ہے گائٹن نے بھی miss کیا ہے اور گھنان کے اندر بچے miss کہہ لیں آپ یا تھوڑا سا under considered ہے تو اس کے اندر بچے یہ ہوتا ہے کہ ejection کے بعد ایک اور phase ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں proto ڈائیسکلی ٹھیک ہے proto ڈائیسکلی کے اندر بچے بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے سیمی لونر ویلز ہوتے ہیں وہ open رہتے ہیں اور ٹک ویلز جو ہوتے ہیں وہ close ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ نے یہ لازمی شو کرنا ہے کہ ejection کے بعد ایک اور فیز ہوتا ہے جو کہ یہاں پہ exist کا عضا ہوتا ہے لیکن اس کو ہم لوگ ویو فارم کی شکل میں exactly نہیں دکھا سکتے تو اس کو آپ لوگ لیبل کریں گے پروٹو ڈائیس جلی کرنی اس کو لیبل کیجئے ہیں اگر آپ لوگ اس فیز کو بیٹ میں مس کریں گے تو جو کارڈیک سائیکل کا ٹائم ٹیرول ہے ہم اس کو اچھے طریقے سے کیلکیلیٹ نہیں کر سکیں گے اس کی ڈیویریشن ہوتی ہے پوائنٹ ڈیرو پورٹ سیکنڈ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں میں ابھی آپ لوگ کو یہ فیزیولوجیک نہیں سمجھاتا بھی ہوں کہ کس فیز میں کیا ہو رہا ہے پہلے ایک دفعہ ڈرو کر لیجئے آئیسو والیومک ریلیکسیشن کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ تین فیزز اور دو فیزز اور آ رہے ہیں ایک آ رہا ہے ارلی ریپیڈ ان فلو کا دوسرا آ رہا ہے ڈائیسٹیسز کا اور پھر تیسرا آ رہا ہے بچے بیسکلی جس کے اندر آپ کی ریپیڈ فلنگ ہے وینٹریکل کی ایکٹیف فلنگ ہے اور ساتھ ایٹریل سسٹری اس کے ساتھ ہی آتی ہے تو جو میں پہلا فیز یہاں پہ لیبل کروں گا بچے یہ دیکھیں میں نے ایک یہاں پہ لائنڈ ڈیمارکیٹ کر دی ہے اسی بلو لائنڈ کے اوپر اس کو آپ لوگ کہیں گے ارلی ریپیڈ فلنگ فیز یا پیسیف فلنگ آف وینٹریکل ٹھیک ہے اور آپ کی بکس میں اس کو لیبل کیا ہوا ہے ریپیڈ ان فلو تو آپ لوگ پیشپ جو نام لکھنا چاہتے ہیں لکھ لیجئے تینوں نام لکھ لیں گے تو آپ کو کام آئے گی چیز ریپیڈ ان فلو فیز ارلی ریپیڈ فلنگ فیز یا پیسیف فلنگ آف وینٹریکل یہ میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ کیا ہوتی ہے اس کا ٹائم ڈیوریشن بچے ہوتا ہے تقریباً 0.10 سیکنڈ کا ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ فیز جو یہاں پہ آتا ہے وہ آتا ہے سلو فلنگ کا اور اس کے اندر آپ لوگ کہتے ہیں یہ ہے ڈائیسٹیسز کا فیز ٹھیک ہو گیا اچھا ڈائیسٹیسز کے فیز دوسرے نام کیا کیا ہیں آپ کی بک میں بھی ڈائیسٹیسز کا ورڈ مجھے تو شو ہو رہا ہے کہ گارٹن میں آیا ہویا ہے دوسرا ہے اگر نہیں ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں آپ لوگ لکھ لیں ڈائیسٹیسز کا دوسرا نام ہے ڈیوریسٹ پلنگ فیز جو پہلے والا فیز تھا وہ ریپیڈ پلنگ فیز تھا دوسرے والا ہے ڈیوریسٹ پلنگ فیز یا ایکٹیو پلنگ فیز اس کو نوٹ کر لیجئے کہ یہ ریڈیوز پلنگ فیز ہے یا ایکٹیو پلنگ ہے اور اس کی جو ڈیوریشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تقریب 1.20 سیکنڈ اس کے بعد بچے جو آخری فیز آتا ہے جس کے اندر ایٹریہ جو ہیں وہ کانٹریکٹ کریں گے تو ایٹریل سسٹلی کو یہاں پہ ریپریزنٹ کرنے کے لیے مجھے اپنی ویف فارم میں تھوڑی سی چینجز یہ لانی ہوں گی کہ میں اس جگہ پہ ایٹریل سسٹلی کے لیے یہاں پہ ہلکی سی پیک شو کر دوں گا ٹھیک ہو گیا تو یہ والا جو میرا آخری فیز ہوگا that would be off ایٹریل سسٹلی اور اس کا ڈیوریشن جو ہے بچے وہ میں مینشن کروں گا تقریباً ہے پوائنٹ وان زیرو سیکنڈ پوائنٹ وان زیرو سیکنڈ ٹھیک ہو گیا اچھا اب بچوں آپ لوگوں کو میں یہ ایونٹ سمجھا دوں میکنیکلی کہ ان ایونٹ میں ہوا کیا کیا ہے کون سی چیز کہاں سے آئی ہے اور یہ سب کیا چینجز ہونی ہیں اس کے اندر اوکے اچھا اب بچے آپ لوگوں کی بات جو ہے وہ آپ لوگوں نے میری غور غور سے سنی ہے جو جو میں بتا رہا ہوں میں چھوٹی چھوٹی کر کے یہاں پہ لکھتا جاؤں گا ہر فیز کی بات سب سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں آئیسو والیوم میں کانٹریکشن کو آئیسو والیوم میں کانٹریکشن کے اندر بچے بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کا پریشر ہوتا ہے وہ ایکوائر کرتا ہے تقریباً ڈیولپ ہو جاتا ہے ایٹی میلی میٹر تک ٹھیک ہے پہلے ایٹی میلی میٹر تک ڈیولپ ہوتا ہے اس کے بعد جب اس کے اندر اب دیکھیں آئیسو والیومک کا مطلب ہے آئیسو والیومک کا مطلب ہے کہ وینٹریکل کا وولیوم سیم رہے گا لیکن وہ کانٹریکشن انڈرگو کرتا ہے اس کے اندر بیسکلی چینجز ایسی آتی ہیں بلیڈ کی وجہ سے کہ اس کے اوپر پریشر انکریز کر جاتا ہے آئیسو والیومک پیس کے اندر وولیوم چینج نہیں ہوتا لیکن پریشر جو ہوتا ہے وہ ایٹی سے وان ٹوینٹی تک موو کرنے کی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے پھولی وان ٹوینٹی تک موو نہیں کرتا جب فل ہوتی ہے اس کے اندر تو پھر وہ وان ٹوینٹی تک موو کرتا ہے ورنہ ایک دم وان ٹوینٹی تک موو نہیں کرتا ایٹی سے ہنڈرڈ وان ٹین تک موو کرتا ہے دوسرا بچے جو آپ کو ایک اور بات بتانی ہے کہ اس کے ساتھ ایسی جی کا کون سا پوائنٹ کو ریلیٹ کرتا ہے یہ آپ کے ایسی کیو کی بات ہے تو یہ دیکھئے کہ یہ میں نے لیبل کی تھی کیو ویو یہ آر ویو ہے یہ ایس ویو ہے تو آر ویو کا جو لیٹر دوسری چیز تیسری چیز بچے جو یہاں پہ یہ بات بتاؤں اس فیز میں سیمی لونر ویلز جو ہوتے ہیں وہ کلوز ہوتے ہیں سیمی لونر ویلز بھی کلوز ہیں اور ایٹیو ویلز بھی کلوز ہیں تو یہ تین چینجز میں آپ کو بتا دی جو اس کے ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں اس کے بات بچے اگر ہم لوگ آئیں آہ وینس فارمز کے اوپر تو وینس فارم میں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو سی ویو ہوتی ہے وہ بیسیکلی کوئن سائٹ کر رہی ہوتی ہے اس فیز سے ٹھیک ہے سی جو ویو ہے اس کو میں یہاں پہ بچے صرف لکھ دیتا ہوں شو نہیں کرتا آپ لوگ اپنی بک سے وہ دیکھ لیجیے کا بشک کیونکہ بورٹ کی اوپر اتنی جگہ میرے پاس نہیں ہے اس کے بعد یہ فیز اب آپ دیکھیں کہ سی ویو کے اندر بیسیکلی میں میں آپ کو کیا بتایا تھا کہ جو ٹرائی کسپٹ ویال ہوتا ہے وہ بلج کرتا ہے وہ بلج اسی وجہ سے کہا رہا ہے کہ ایک وینٹریکل جو ہے وہ بیسیکلی کانٹریکٹ کر رہا ہے ان کیپنگ اٹس والیو کانسٹنٹ لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ چینج آ جاتی ہے اس کے بعد بچے نیکسٹ فیز کی اوپر اگر آپ آئیں تو وہ تھا ایجیکشن کا فیس ایجیکشن کے فیس کے اندر آپ نے ہمیشہ میری ایک بات یاد رکھنی ہے وینٹریکل اپنا بلڈ جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف تب ایجیکٹ کرتا ہے ایجیکٹ مراد کیا ہے تب نکالتا ہے جب اس کا پریشر وان ٹوینٹی میلی میٹر آف مرکری سے کو ریچ کر جاتا ہے یا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے یہ بات اپنے یاد رکھنی ہے میکسیمم پریشر that develops in your left ventricle is one ٹوینٹی میلی میٹر آف مرکری اور اسی کی بیس پہ آپ کے سیمی لینر ویلز اوپن ہوں گے یعنی کہ ایوٹک ویلز اوپن ہوگا اور left ventricle اپنا بلڈ باڈی کو اور ایوٹا کو پش کرے گا تو آپ کو ابھی تک سب سے پہلے میں نے کیا مات بتائیے آپ ایمیجن کیجئے کہ ایٹریا سے بلڈ آ رہا تھا اس نے ساری filling ویلنگ کر دی تھی سب کچھ ہو چکا تھا ٹھیک ہے ventricle میں بلڈ آیا اوپر سے ٹریکسپٹ ویلز باندھ ہوا نیچے سے سمی لینر ویلز باندھ تھا اس کنڈیشن میں ventricle چاہا رہا تھا کہ اپنے اندر پریشر ڈیولپ کرے تو it underwent آئیسو والیومک کانٹریکشن اس کے اندر جب کانٹریکشن ڈیولپ ہوئی تو پریشر ایٹی سے وان ٹوینٹی میلی میٹر ایچی کو ریچ کیا جب وان ٹوینٹی سے ایکسیٹ کر جاتا ہے تو ventricle کی closure capacity ویلز کی سمی لینر ویلز کی closure capacity ختم ہو جاتی ہے اور ventricle اپنے بلڈ کو eject کر دیتا ہے تو یہ ejection phase پھر دو طرح کا ہوتا ہے جو میں نے بورٹ پہ لیبل بھی کیا ہے ایک rapid ejection phase ہے ایک slow ejection phase ہے اب یاد آپ نے بچے اس کے اندر ہمیشہ یہ والی بات رکھنی ہے کہ rapid اور slow ejection phases جو ہیں یہ کس ECG کے phases کے ساتھ collide کر رہے ہیں coincide کر رہے ہیں یہاں پہ میں لیبل کر دیتا ہوں kindly آپ لوگ دیکھئے گا کہ جو rapid ejection phase ہوتا ہے یہ ST segment کے ساتھ coincide کرتا ہے اور جو آپ کا slow ejection phase ہوتا ہے یہ T phase کے half کے ساتھ coincide کرتا ہے ٹھیک ہو گیا T phase کے ساتھ اچھا اور rapid ejection phase کی duration 0.10 second ہے اور reduced یا slow ejection phase کی duration 0.15 second ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بعد بچے آپ لوگ آج ہیں پروٹو ڈائسٹلی پہ جو کہ آپ کا چوتھا فیز ہے ٹھیک ہے اچھا ایک اور چیز بچے میں یہاں پہ لیبل کر دوں کہ ISO volumic contraction ساتھ ہی ساتھ ejection جو دو طرح کی تھی ejection دو طرح کی ہیں تو آپ نے اس کو کہنا ہے کہ وہ دو طرح کے phases ہیں rapid ejection اور slow ejection اور ایک چوتھا phase پروٹو ڈائسٹلی یہ چاروں کے چاروں جو phases ہیں بچے پروٹو ڈائسٹلی کے اندر آتے ہیں پلیز اس بات کو نوٹ کر لیجئے ڈائیگرام کے نیچے لیبلڈ بھی کر لیجئے اور پروٹو ڈائسٹلی سے آگے جتنے بھی phases ہیں ISO volumic relaxation rapid inflow ڈائسٹلی یہ ڈائسٹلی کے اندر آتے ہیں ٹھیک ہے پلیز اس بات کو نوٹ کر لیجئے اور obviously میں ابھی آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جب بھی میں ونٹریکلر سسٹلی اور ڈائسٹلی کا ذکر کروں گا تو آئی ام ٹاکنگ اباؤٹ ونٹریکلر سسٹلی ڈائسٹلی میں ایٹریل اس کی بات نہیں کہا گا جہاں پہ میں specifically ایٹریل سسٹلی کہوں گا جیسے میں نے یہاں پہ کہا بورٹ پہ یہ دیکھیں right side پہ میں نے لکھا ہے ایٹریل سسٹلی وہاں پہ اس کا مطلب وہ ہی ہوگا ٹھیک ہے چلو next اب آپ آؤ بچے تو پروٹو ڈائسٹلی پروٹو ڈائسٹلی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اب جب ونٹریکل اپنا بلڈ سورے کسارہ ریلیس کر چکا ہے اب وہ ریلیکس پیز میں آتا ہے ٹھیک ہے بلکل ریلیکس ہو جاتا ہے پروٹو ڈائسٹلی میں ریڈی ہو جاتا ہے next کارڈیک سائیکل کے بلڈ کو ریسیو کرنے کے لیے ایٹریم سے ٹھیک ہے تو پروٹو ڈائسٹلی کے اندر آپ یہ کہہ لیں کہ بلکل آپ کے جو سیمی لونر ویلز ہوتے ہیں وہ اوپن ہی رہتے ہیں جتنا بھی ریمیننگ بلڈ ہوتا ہے وہ بھی جا رہا ہوتا ہے اور اے بی ویلز جوتے ہیں وہ بھی کلوز ہی ہوتے ہیں یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ پروٹو ڈائسٹلی کے اندر یہ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں پروٹو ڈائسٹلی پی ڈی اور یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں کہ سیمی لونر ویلز جوتے ہیں اس کے اندر وہ ابھی اوپن ہی ہیں ابھی وہ کلوز نہیں ہوئے یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے ہیں اور جو ایوی ویلز ہیں جو اوپر سے بلڈ آتا تھا وہ ابھی نہیں آیا وہ والے ویلز ابھی پلوز ہیں اچھا اس کے بعد کیا ہوگا اور میں نے یہ بھی بتایا کہ پروٹو ڈائسٹلی کا جیوریشن پوائنٹ زیرو فور سیکنڈ ہوتا ہے نیکس سے بچے آپ آئیں تو آئیسو والیومک ریلیکسیشن اس کے اندر کیا ہوگا اب جب ونٹریکل کی اب پروپر ونٹریکل کی ڈائسٹلی سٹارٹ ہو چکی ہے پروٹو ڈائسٹلی جو تھا وہ ہم نے رکھا سسٹالک فیز کے اندر یہ ہے جس کے اندر اس لیے ہم اس کو کہا کہ وہ پروٹو ڈائسٹلی ہے آپ پروٹو ڈائسٹلی کا مطلب بلکل یہ سمجھئے کہ جیسے ڈائسٹلی سے پہلے والا فیز تو اس کے اندر ابھی اس کو ہم نے سسٹالی میں ہی کتگرائز کی ہے تو ڈائسٹلی فیز جب اب جب شروع ہوگا تو اس کے اندر آئیسو والیومک ریلیکسیشن ہونے کے لیے ایک چیز ایمپورٹنٹ ہے وہ چیز کیا ایمپورٹنٹ ہے کہ ایوی ویلڈ جو ہیں وہ اوپن ہو جائیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں آئیسو والیومک ریلیکسیشن میں ایوی ویلڈ جوتے ہیں وہ اوپن ہونے کی کوشش کرتے ہیں بائی ڈی اینڈ آف آئی آئی وی آر اور جو آپ کے سمی لینر ویلڈ ہوتے ہیں وہ کلوز ہو جاتے ہیں تو آئیسو والیومک ریلیکسیشن کے اندر والیوم کی چینجز کے بغیر جو وینٹریکل ہے وہ ریلیکس کرنے کی کوشش کا رہا ہوتا ہے اور اس فیز کے ساتھ جو ویف فارم آپ کو دکھائی دے گی وینس ویف فارم that would be your v wave اور v wave کا بچے میں نے آپ لوگوں کو کیا بتایا تھا یہ وینس ریٹرن کی ویو ہوتی ہے جس کے اندر ایٹریا کے اندر وینس فیلنگ جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے اس کے بعد بچے آپ لوگ یہ دیکھیں نیکس کیا آتا ہے کہ اس کے ساتھ آپ کا ایسی جی کا کون سا والا پارٹ ہوتا ہے وہ کنکٹڈ ہوتا ہے تو اسی جی کے اندر بچے صرف یہ ہی کہا ہے کہ آئیسو الیکٹر لائنی اس کو کورسپونڈ کرتی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا ایک چیز بچے آپ لوگ کو اور بتاتا چلوں ہارٹ ساؤنڈ سے ریلیکٹڈ بھی آپ لوگ بات نوٹ کر لیجئے آپ کو اکثر اس طرح کی ایم سے ساتھ کون تھی والی جو آپ کی ایک ایک اونسیز ہے وہ ریلیٹیبل ہوتا ہے تو آپ کی جو ہے آئیسو والیومک کانٹریکشن اٹھ اس اصوییٹیڈ ویڈ ایس اون ہارٹ ساؤنڈ جو آپ کی آئیسو والیومک ریلیکسیشن ہے اٹھ اس اصوییٹڈ ویڈ ایسلو ہارٹ ساؤنڈ یہ بات آپ نے یاد رکھتی ہے اس کے بعد آپ آج آگے آئیسو والیوم ایک ریلکسیشن ہو گئی ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد اب ہے ریپڈ فلنگ فیز اب وینٹریکل جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے بلڈ فلو کو ریسیو کرنے کے لیے تو اس کے اندر بچے وینٹریکل بلڈ کہاں سے ریسیو کرتا ہے اور بیسی وینٹریکل جو ہے وہ بلڈ ریسیو کرتا ہے ایٹریہ سے تو ریپڈ انفلو فیز کے اندر آپ کے ایوی ویلز جو ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے اور سیمی لونر ویلز کلوز ہی رہتے ہیں بلکوی بیسی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایسو والیوم ایسیلسٹیشن میں ایوی ویلز اس کے انڈ تک اوپن ہو جاتے ہیں اور سیمی لونر ویلز کلوز ہو جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ایوی ویلز یعنی کہ مائٹرل اور ٹائک ایسپٹ ویلز اوپن ہوں گے تو جتنا بھی بلڈ ایٹریہ میں جمع ہوا ہوگا وہ آ جائے گا وینٹریکل کے اندر اور اس یہ پیسیف ہے اس کے اندر ابھی ایٹریہ کا نائی کر رہے اپنا بلڈ پور کرنے کے لیے ایٹریہ کیوں کونٹریکٹ کرتے ہیں بچے ایٹریہ سی لیے کونٹریکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنا بلڈ وینٹریکل میں پور کر سکیں لیکن ابھی پیسیف اس کے اندر جتنا بھی بلڈ ہے وہ گرائیویٹی کی وجہ سے وینٹریکل میں آ جائے گا thік ہو گیا اور تقریباً ventricle کا volume میں تقریباً 85 to 90 ml develop ہو جاتا ہے اس phase کے دورہ اس کے بعد آپ آؤ diastasis میں ایک اور بات یہاں سے بتاتا چلوں یہ وہ phase ہے rapid inflow phase جس کے ساتھ آپ کی S3 heart sound co-related ہوتی ہے تو میں نے ابھی آپ کو کون کون سی heart sound بتا دی iso volumic contraction کے ساتھ S1 iso volumic relaxation کے ساتھ S2 اور rapid inflow phase کے ساتھ S3 ہوتی ہے اس کے بعد next اگر آپ آگے آئیں تو diastasis کا جو phase ہے اس کے اندر بھی آپ کے atio ventricular جو valves ہوتے ہیں وہ open ہی رہتے ہیں اور semi lunar valves close ہی ہوتے ہیں لیکن بچے دیکھیں اس کی example میں آپ کو چھوٹی سیا سے دوں گا کہ for example آپ کے پاس پاکٹ ہے اس پاکٹ کے اندر دودھ ہے ٹھیک ہے اب اس دودھ کو آپ نیچے باؤل میں میں ڈبے کی بات نہیں کر رہا میں پاکٹ کی بات کر رہا ہوں ایٹریا کو آپ سمجھیں کہ ایٹریا بسیکلی پاکٹ ہے دبا نہیں ایک آپ کے پاس نیچے باؤل پڑا ہے جس میں آپ نے اس پاکٹ سے دودھ ڈالنا ہے جب آپ نے پاکٹ کھولا تو آپ پاکٹ کو invert کر دیتے ہیں الٹا کر دیتے ہیں کہ اس کی opening نیچے کی طرف چلی جائے اور جتنا بھی ملک ہے وہ اس باؤل میں چلا جائے ٹھیک ہے اب ملک جتنا شروع میں جانا تھا جتنا فاسٹ جا رہا تھا جتنی سپیڈ سے جا رہا تھا وہ تو چلا گیا لیکن کچھ نہ کچھ ملک ایسا ہوگا لازمی کچھ نہ کچھ اس کے ڈراپلٹ سے پہ ہوں گے جو کہ پاکٹ کے اندر ہی موجود رہیں گے تو پھر اس ملک کو یا آپ ملک کے بجائے یوگرٹ سوچ لیں اس یوگرٹ کو اس پاکٹ سے نکالنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں آپ اپنے ہاتھ سے زور اپلائے کرتے ہیں اس پاکٹ پہ کہ جتنا بھی ریمیننگ ملک یا یوگرٹ ہے وہ بھی آ جائے تو بیسیکلی اس فیس کے اندر آپ یہ کہہ لیں کہ فورس اپلائے ہوتی ہے تو وہ فورس اپلائے والا فیس ابھی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ کہاں پہ آئے گا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ نے پاکٹ خالی کیا دیکھیں میں بورٹ پہ پاکٹ بھی شوک آ رہا ہوں فور اگزامپل آپ کی امیجینیشن ایمپروو کرنے کے لیے یہ ایک پاکٹ تھا یہ ایک باؤل ہے اس میں سے یوگرٹ جو ہے وہ آ رہا ہے پہلے شروع میں سٹارک میں بہت زیادہ فاسٹ آٹا ہے وہ ٹھیک ہے پھر آسٹا ہے اس کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آپ ہاتھ سے زور لگا کے جتنا بھی لیفٹ آور یوگرٹ ہوتا ہے وہ پاکٹ سے نکال لیتے ہیں تو یہ تین فیزز بلکل کرتے ہیں آپ کے ریپڈ ان فلو سلو ان فلو اور ایٹریل سسٹلی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بچے اس کے اندر کہ جب آپ نے جب آپ نے پاکٹ کھولا اور یوگرٹ فاسٹ بلکل آیا تو بلکل اسی طرح ایٹریہ سے جو بلکل فاسٹ وینتریکل کے اندر آتا ہے that would be your rapid ان فلو فیز اس کے بعد آپ کا جو یوگرٹ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ آتا ہے تو وہ آپ کا فیز ہوگا جس کے اندر ایٹریہ سے وینتریکل میں بلڈ سلولی آ رہا ہے so that would be your diastasis اور جو بلکل remains رہ گئے ہیں اس پاکٹ کے اندر اس کے لیے آپ اپنے ہاتھ کا زور لگا کے اس پاکٹ کو مروڑ کے نکالتے ہیں تو that would be your atrial سسٹلی جس کے اندر ایٹریہ final attempt کرتا ہے بلڈ کو ایٹریم سے نکال کے وینتریکل میں پور کرنے کی ٹھیک ہو گیا اور یاد رکھئے گا کہ atrial سسٹلی کا جو فیز ہوگا اس کے ساتھ جو ویو کو ریلیٹ کرے گی جو ecg کی ہوگی وہ ہوگی that would be p wave ecg کی p wave کو ریلیٹ کرے گی کوئنسائٹ کرے گی اور جو atrial changes کی ویو ہوں گی تو ایٹریہ کی وینس ویو فارم میں a جو ہوتی ہے a wave وہ کوئنسائٹ کرے گی اور یاد رکھئے گا کہ اس فیز میں ہی s4 بھی سامنے آتی ہے تو اب اگر وہ exist کر رہی ہو تو ابھی میں آپ لوگ کو summarize کر دیتا ہوں کہ atrial systole کے اندر آپ کو s4 heart sound بھی دے سکتی ہے اگر کوئی بندہ ڈیزیز ہے تو ساتھ ہی ساتھ آپ کو a venus wave form مل سکتی ہے اور t wave مل سکتی ہے ecg کے اوپر تو بچے اسی کے ساتھ cardiac cycle conclude ہوتی ہے لیکن میں آپ لوگ کے لیے ایک دفعہ پھر اس چیز کو revise کروا دیتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ ابھی میں آپ لوگ کو iso volumic relaxation سے cardiac cycle سمجھا رہا ہوں kindly سب بچے اس بات کو صرف سمجھیں پہلے پھر اس کے بعد نوٹ کیجئے imagine کیجئے نا اپنے mind کے اندر جی میں آپ لوگ کو بچے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ for example یہ جو ventric یہ آپ کا ہارٹ ہے چیک ہے یہ اس کے chambers ہیں یہ آپ کا ventricle ہے جو کہ ابھی iso volumic relaxation کے space کے اندر ہے اس space کے اندر ابھی آپ یہ کہہ لیں کہ جو آپ کے دونوں valves ہیں وہ closed ہیں ٹھیک ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے iso volumic relaxation اور iso volumic contraction ان دونوں phases میں آپ کے av valves اور semi-lunar valves tricuspid mitral aeotic اور pulmonary چاروں کے چاروں valves close جوتے ہیں یہ آپ نے برول بنا کے یاد کرنی ہے یہ بات ان کے end پہ جب یہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں phases اگر وہ تب کھلیں تو that's a different thing لیکن ان کی peak جوتی ہے ان کے درمیان میں وہ بند ہوتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ iso volumic relaxation میں ventricle کے دونوں جو valves تھے یہ closed تھے ٹھیک ہے میں صرف left side کا اہیا show کر رہا ہوں اوپر سے بھی closed تھا mitral valve اور نیچے سے بھی یہاں پہ بھی closed ہے آپ کا aeotic valve دونوں closed ہیں اب next کیا ہوتا ہے next یہ ہوتا ہے کہ اچانک آپ کا mitral valve کھل جاتا ہے جب کھلتا ہے تو سارے کا سارا جو blood ہے left atrium کا وہ fast اس کی speed ہوتی ہے اور وہ نیچے آ جاتا ہے left ventricle میں تو that is your rapid inflow phase rapid inflow ہونے کے بعد تھوڑا تھوڑا trickles کی form میں ہلکا ہلکا جو میں یہاں پہ wavy sign show کر رہا ہوں wavy green color that would be your slow phase جو آپ کا slowly آئے گا تو that is your diastasis اس کے بعد atrium کیا کرتا ہے جو ہوتا ہے وہ contract کرنے کی کوشش کرتا ہے جتنا بھی remaining blood ہوتا ہے سارے کا سارا آ جاتا ہے نیچے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ final phase کیا shape کیا ہوتی ہے left ventricle میں یہ سارے کا سارا جو chamber ہے یہ blood سے بھار جاتا ہے تو آپ کے left ventricle کی diastory تو complete ہو گئی اب یہ blood جب اس کے پاس آ گیا ہے تو اس نے push کرنا ہے forward اس کو push کرنے کے لیے اس کے پاس pressure ہونا ضروری ہے تو دوبارہ آپ کے دونوں wells close ہو جائیں گے یہاں پہ آپ کا av wells یعنی کہ micro wells close ہوگا اور یہاں پہ نیچے آپ کا aeotic wells close ہو جائے گا اس closure کے درمیان اب آپ کو یہ چھوٹی سی example دیتا ہوں کہ جیسے آپ کے پاس ایک balloon ہے ٹھیک ہے balloon کا جو balloon کے اندر اگر آپ پانی بھار دیں تو balloon کا جو اوپر والا end ہوتا ہے open end وہاں سے وہ پانی نکلنے کی کوشش کرے گا لیکن آپ اس کو بھی بند کر دیں تو balloon کے اندر pressure develop ہوگا اس پانی کے موجود ہونے کی وجہ سے بالکل یہی example آپ کے ventricle کی ہے کہ اس کے اندر blood جو ہے وہ جب موجود رہتا ہے ایک close compartment کے اندر ایک بند compartment میں تو اس میں pressure develop ہوتا ہے and it undergoes iso volumic contraction اور اس phase کے دوران 80 سے 120 تک pressure develop کرتا ہے ایسی stage آتی ہے iso volumic contraction کے end پہ یہ pressure 120 سے بھی increase کر جاتا ہے جب 120 سے بھی increase کرے گا تو کیا ہوگا سمپل بات ہے یہ دیکھو یہاں پہ میں pink color میں show کر رہا ہوں آپ کے جو یہاں پہ wells ہوں گے کون سے semi lunar wells وہ کھل جائیں گے اور blood eject کر جائے گا اب blood کے eject کرنے کی بھی دو phases ہیں بالکل start میں وہ بھاگا بھاگا نکلے گا اور پھر ایسا ایسا slow ہو جائے گا تو ejection کے دو phases ہو گئے rapid ejection اور slow ejection اور اس کے بعد آپ کا آخری phase آ جائے گا that is protodactually جس میں ventricle اپنا سارے کا سارا blood نکال کے relax کا ذہا ہوگا یہ اگلی cycle کے لیے اگلے time کے blood کو receive کرنے کے لیے آپ کو بتاتا چلوں جی بچے کچھ mcqs آپ لوگ یہاں پہ note کر لیجئے ایک تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ cardiac cycle کا shortest phase جو ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے shortest phase اور longest phase کون سا ہوتا ہے تو جو shortest phase ہوتا ہے that is basically پروٹو ڈائیسکلی ٹھیک ہو گیا 0.04 سیکنڈ کی ہوتی ہے اور جو longest phase ہوتا ہے بچے that is ڈائیسٹیس اور ڈائیسٹیس جو ہوتا ہے وہ تقریباً 0.20 سیکنڈ کا ہوتا ہے اس کے بعد بچے آپ لوگ کو ایک اور important بات بتاتا چلوں کہ اگر ہم ان سارے میں آپ کے سامنے ہی ساروں کو add-on کرتا ہوں iso volumic contraction 3.05 سیکنڈ کی ٹھیک ہے rapid ejection تھی بچے 0.10 سیکنڈ کی slow ejection 3.15 سیکنڈ کی اور proto ڈائیسٹیلی جو تھی بچے یہ proto ڈائیسٹیلی یہ تھی 0.04 سیکنڈ کی اگر ہم اس کو add-on کریں تو کیا بنتا ہے 4 وان اوپر گیا 3.34 بنتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد بچے اگر آپ لوگ پردھر آگے دیکھیں تو پوائنٹ یہ کا کیا مطلب ہے کہ 0.34 سیکنڈ کی آپ کی complete systole موجود رہی ہے جو کہ cardiac cycle میں ہوتی ہے next اگر آپ لوگ آئیں تو جو آپ کے ڈائیسٹیلی کی phases میں اس میں iso volumic relaxation 0.06 سیکنڈ کی اچھا اس کے بعد جو آپ کا تھا early rapid spinning phase تھا وہ 0.10 سیکنڈ کا تھا پھر ڈائیسٹیلی کا phase 0.20 کا تھا اور جو آپ کی ایٹیل سسٹری بنا phase تھا آخری phase وہ 0.10 کا تھا تو اس سے اگر آپ add-on کیجئے تو 64 یعنی کہ 0.46 یعنی کہ total ڈائیسٹیلی آپ کی 0.46 سیکنڈ کی ہے تو آپ کی جو پوری کی پوری ہارٹ کی cycle ہے وہ کتنی دیر کی ہوئی 0.8 سیکنڈ کی تو یاد رکھئے گا کہ ایک کارڈیک سیکل پوائنٹ ڈیرو سیکنڈ کی ہوتی ہے موسیقی